اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائے پیمل ہے اور پڑھنا سیکھیں تو پیارے بچوں آج ہمارا سبق ہے چار حرفی الفاظ پر جن الفاظ میں چار حرفوں وہ الفاظ چار حرفی الفاظ کہلاتے ہیں تو آج ہم کو چار حرفی الفاظ اور ان کا استعمال سیکھیں گے ساب سے پہلا لفظ ہے باقی بے الف با کوف چھوٹی یہ باقی باقی کا مطلب ہوتا ہے بچ رہنا ایک اللہ مددگار باقی سب طلبگار یعنی ایک صرف اللہ مدد کرتا ہے باقی ساری دنیا تو طالب ہے وہ ہر وقت مانگتی ہے صرف اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی ہر مشکل میں کام آتا ہے اس کے بعد ہے جالی وہ کپڑا یا وہ چیز جس میں سراہ ہو اس کو جالی کہتے ہیں جیم الف جا لام چھوٹی یہ لی جالی یہ بھی چار حرف پر مشتمل ہے ناتا رشتہ ناتا نون علف نا تے علف تا ناتا اس کے بعد ہے اگلا لفظ ہے چابی چے علف چا بے چھوٹی یہ بھی چابی آپ کو پتہ دل کی چابی کیا ہے مسکرائیے یہ وہ چابی ہے جو ہر دل کے طالے میں ٹھیک بیٹھتی ہے ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسکرانہ صدقہ ہے آگے ہے کالی کاف علف کا لامیلی کالی کالی بدلی آپ نے دیکھی ہوگی کالی رات بھی ہوتی ہے اور ایک کالی کملی والے بھی ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم توصیف کریں سب اہلِ سخن اجمالی کملی والے کی تکمیلِ سنا ممکن ہی نہیں اس کالی کملی والے کی نام اونچا کملی والے کا شان آلی کملی والے کی ہے ذات رسائے ارش بری بس خالی کملی والے کی پھر علامہ اقبال کا کیا خوب شیر ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے جانا کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہے جاری جیسے پانی جاری ہوتا ہے بہتا ہے جیم علف جا رے ہیری جاری آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم موجزہ ہے کہ آپ نے اپنا جب عصا مارا تو اس میں سے پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا اور اس میں سورہ بکرہ میں قرآن میں یوں آتا ہے جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے دیئے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اسٹیٹان پار سو پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ چشمے اگلا لفظ ہے بھوٹا بے واؤ ٹی علفٹا بھوٹا چھوٹے قد کا پودا جو ہے اس کو بھوٹا کہتے ہیں اور یہ میت تکی میر کا مشہور شعر ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے یہ ایسے موقع پر پڑھتے ہیں گل جو ہے پھول جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے باگ میں یعنی اور تو سب کو پتہ ہے لیکن جس کو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں جانتا اس کے بعد یہ اکلامہ اکبال کا شعر ہے اس میں آپ چار حرفی لفظ دونے تقدیر کے پابند نبادات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند اس میں لفظ جو ہے مومن جو ہے وہ چار حرفی ہے مومن کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے تو پیارے بچو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن لوگوں میں شامل کر لے جو ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ کی باتیں بھی ماننے والے ہوں کیونکہ دنیا میں تو سارے مسلمان ہیں جس کا نام مسلمان جیسا ہے اس کا اندراد مسلمانوں کے ریجسٹر میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں مومن وہی ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے اللہ کے احکام مانے پھر علامہ اقوال کا ایک اور شیر ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو خٹ جاتی ہیں زنجیریں تو اس میں آپ بھونے چار حرفی الفاظ تو اس میں یقین ہے پیدا ہے اور جاتی تو یقین میں آتا ہے یہ کاف چھوٹی یہ اور نون اور پیدا میں پے یہ دان الف دا پیدا اور جاتی جو ہے جیم الف جا پے چھوٹی یہ پی جاتی اور پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی چار حرفی لفظ ہے کاف رے قرآن علمدہ آنو ساکھن قرآن تو پیارے بچوں قرآن کتاب حدایت ہے کتاب زندگی ہے رحمت ہے امان دانے والوں کے لئے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ایسی زبان جو آپ کو سمجھ آتی ہو تو پھر ہی حدایت بھی سمجھ آئے کی رحمت بھی ملے گی تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں